اسلام علیکم اسپائرنز آج ہمارا فیف ٹاپک ہے مسلم لاؤ اور جوریس پردینس کا اسلام لاؤ کانٹریکٹ اسلام جو ہے وہ کانٹریکٹ کے بارے میں اپنی کچھ لاؤز دیتا ہے جو فرسٹ لاؤ جو ہے اس کا اجاب اور قبول ہے اجاب اور قبول کی میننگ یہ ہے کہ جو فرسٹ اجاب ہوتا ہے وہ آفر کرتا ہے اور قبول جو ہے وہ پھر ایکسپٹ کرتا ہے اس کے بعد the foundation of an islamic contract where one party makes an offer another accepts قبول both offers an acceptance جو ہے must be clear and unequivocal وہ جو acceptance ہے وہ clear ہوتی ہے اس میں کوئی بھی اتضاد نہیں ہوتا second جو contract ہوتا ہے وہ capacity یہ contract جو ہے وہ generally valid ہوتا ہے تب valid ہوتا ہے جب دونوں parties جو ہیں وہ ان کی جو demand ہو وہ legally ہو جس میں وہ دونوں adult ہوں mindset ان کا بھلکل صحیح ہو جس طرح سے کچھ policies ہوتی ہیں جس نے عاقل بالک یہ چیزیں آتی ہیں پھر ہے concept concept جو contract ہے اس میں مطلب کی validity تب ہوتی ہے جو دونوں parties جو ہوں وہ آپس میں ان کا جو contract ہو وہ valid ہو both parties must freely and entirely agreements without coercion and deception تو ان کے ذہن میں کوئی بھی وہ نہ ہوتی ہم راضی نہیں ہے یا کوئی جیسے خلیشیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو بلکل ہی وہ clear ہوں اس چیز کے بارے میں fourth ہے ہمارا lawful subject matter lawful subject matter جو ہوتا ہے وہ ایسا contract ہوتا ہے cannot involve objects or activities consideration ہرام مطلب کہ کوئی بھی حرام چیز جو ہے جو اسلام حرام کرتا ہے جیسے alcohol اور gambling ہو گئی وہ اس contract میں نہ ہو وہ جو log ہیں وہ ایسی کوئی چیز نہ کرتے ہوں یا نہ ہی کوئی ایسی چیز میں involve جیسے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے تو وہ law کے خلاف نہ ہو وہ ایسا contract ہوتا ہے lawful subject matter ٹھیک ہے پھر ہے consideration contract consideration contract جو ہوتا ہے وہ exchange of benefits or value between the parties جو benefits ہوتے ہیں وہ equally exchange کریں تو ان کو ہم consideration contract کہیں گے پھر ہے key types of contract contract کے کچھ key types ہوتے ہیں جس میں first type جو ہے معاودہ contract ہے جو exchange based contracts پہ ہوتا ہے جس میں buy جس کو sale کہتے ہیں sale of goods or property for a fixed price second جو ہے اس میں اجارہ جو اب ہم نے ڈسکس کیا جو جس کو lease کہتے ہیں temporary transfer of the rights to use a property for a free مطلب کہ کسی کی بھی کوئی property ہو وہ freely use کرتا ہے پھر ہے سلام advance sale payment made upfront for goods to be delivered later payments جو ہیں وہ بعد میں ڈیلیوری کی جا سکتے ہیں تو یہ جو معاودہ contract ہوتے ہیں وہ exchange based exchange based ہوتے ہیں جس میں sales اور advance sales ہوتی ہیں پھر آتے ہیں the baru contracts جو gift based contracts ہوتے ہیں جس میں ہبا کیا جاتا ہے اور وقف کی جاتی ہیں چیزیں ہبا جو ہے وہ gift کو کہتے ہیں جس میں unconditional transfer ہوتا ہے کچھ بھی آپ کسی کو as a ownership دے سکتے ہیں without consideration وقف جو ہوتا ہے وہ dedication of property for a charitable or religious purpose مطلب کسی بھی چیز کو وقف کر دینا ہے کسی زمین کو وقف کر دینا اللہ کے لئے last جو ہے وہ mixed contracts ہوتا ہے mix contracts جو ہے combination of معاویدہ اور تبارو elements کا combination وہ mix contracts کو کہتے ہیں سو that's all for this topic if you have any question then آپ comment سکتے ہیں and thank you and thank you